موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والأخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام جو پچھلے سیریز میں ہم نے آداب کے تعلق سے مہمان نوازی کے متعلق باتیں دیکھی تھی آج ہم اس کا اپوزٹ دیکھنے والے ہیں یعنی ہم نے پچھلی بار کیا دیکھا تھا کہ دو انٹیز ہیں وہ آتے ہیں آپ کی گھر پر اور یہاں گھر تھا آپ کا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں نہیں آپ نے آپ نے اسے ہے اچھی طرح سے آج ہم اچھی طرح کریں گے اب آپ مہمان بنیں گے اب آپ مہمان بنیں گے لیکن میں انت establishment کرنا رہا تھا لیکن یہ بات بہت من صحر کہ یہ بہت من سب بھی یہ دونوں مہمان ہے آپ چہر ہیں آپ پر آپ کے گھر پر یہ آپ کا گھر ہے یہ گھر میں آپ کے پاس یہ دو انکل آرہے ہیں مہمان تو کیا کریں گے جب یہ دو آئیں گے آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں وہ تو بات ہو چکی ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یاد ہے کیا نہیں آپ سب کو یاد ہے کیا نہیں اور یاد نہیں ہے تو دیکھ لیجئے پھر سے اپیسوڈ رویجن کریے انشاءاللہ علم حاصل کر کے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے کچھ سیکھو تو بھولنا چاہیے سیکھنے کے بعد بھولتے جاؤ بنانے کے بعد بھولتے جاؤ ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے میزبان کو کیا کرنا چاہیے وہ تو سیکھ چکے ہیں جو مہمان آرہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں آج وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آج آپ دونوں کو ہم پکڑنے والے ہیں یہ دو انکل آرہے ہیں مہمان اور آپ دو بچے ہیں گھر کے بچے آپ کے گھر میں آرہے ہیں یہ دو انکل مہمان آرہے ہیں مہمان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے سیکھانا آپ نے کیا کیا چلو چلو بات بتاؤ کیا کرنا چاہیے ان کو پانی دینا چاہیے پانی دینا چاہیے اچھے سے ریسیف کرنا چاہیے خجور دینا چاہیے خجور دینا چاہیے سمائل کر کے ملنا چاہیے راستہ بتانا چاہیے یہاں بیٹھیں اچھے سے بتانا چاہیے اور اگر صوفے پر خود نیچے بیٹھنے کا اور مہمالوں کو پڑھنے کا ہاں جگہ کم ہو اگر تو ان کو صوفے پر بٹھائیں گے ہاں اچھی جگہ تو ان کو بٹھائیں گے انشاءاللہ اور کیا کرنا چاہیے کھانا پہلے خود کھا لینا چاہیے نہیں پہلے ان کو دینے کا ان کو کھلانا چاہیے ان کے بچے آئے ہیں تو بچوں کو ٹوئی سے کھلانا چاہیے یہ سب یاد ہے نا انشاءاللہ ان کو چوکلیٹ دینا چاہیے بہن robustır یاد عمال آدھ ادھ کر آدھ عمال آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام نے کچھ مہمان کو کچھ عدب اسلام نے سکھniیا shirt مہمان کی بھی کچھ عدب ہوتے ہیں مہمان کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے آپ مہمان بن کے آئے ہیں تو آپ کو کچھ سیکھنا ہے کی نہیںہا سیکھنا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان کو کیا کنا چاہیے مہمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں نہیں کرنا چاہیے ایک کہاوت ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان مطلب کیا میں نے بہت بار سنو مان نہ مان مطلب تم مانو یا نہیں مانو میں تم مہمان ہوں تو اس کے اندر مہمان کی بھی کچھ رول ہے کیا رول ہے کہ مہمان کی لیمٹ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا حق کتنے دن کا ہے تین اور زیادہ خات میں زیادہ کریں گے تو ایک دن میں نے تین میں سے سب سے زیادہ خیال لکھنے والا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سے کسی کو اتنے دنوں تک مہمان نہیں بننا چاہیے کہ سامنے والا گنہگار ہو جائے تو صاحبہ ہم کہاں کیسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اتنے دنوں تک رکے کہ ان کے پاس کچھ بچے ہی نہیں ان کو مہمان نوازی کرنے کے لی مہمان آیا ہے تو جا ہی نہیں رہا ہے مہمان آیا تو اتنا لمبا ٹائم تک رہ گیا کہ لوگ بولیں یہ مہمان ہے اتنا مشکلی تو مہمان کچھ لیمٹ ہے گا نہیں ہے ہے تو ہم مہمان کے تعلق سے دیکھیں گے اور خاص طور سے مہمان کے بچوں کے تعلق سے دیکھیں گے کہ مہمان کے جو بچے ہوتے ہیں وہاں ہیں آپ گئے ہیں کبھی مہمان بن کے گئے ہیں کبھی مہمان بن کے گئے ہیں تو مہمان بن کے گئے ہیں تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے وہاں پر کیونکہ ہمارے پروگرام تو خاص بچوں کا پروگرام ہے تو ہم دیکھیں گے تو خاص کسی سے آپ سے دیکھیں گے بچوں کے پوائنٹ آمیوں سے تو بچوں یہ بتاؤ آپ آئے ہیں دو بچے کونسے کلر کے ہیں تو سمجھ لیجی دو بلیک جو آرہے ہیں یہ دو مہمان کے بچے ہیں اور یہ دو آپ ہیں اب یہ بچے آرہے ہیں یہاں پر تو بچے گھر میں آنے کے بعد آپ سب مہمان ہوں ابھی آپ ڈبل رولیں آپ آپ کبھی انکل بھی بنوں گے کبھی بچے بھی بنوں گے انکل ہو تو تو دھیان دو کہ جانے سے پہلے تھوڑا بتانا چاہی کہ میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں بتانا چاہی بتا کے جانا چاہی کہ ایسے ہی آ گئے جتنا کوشش کرو بتا کے جاؤ انشاءاللہ بھاگنا بات اور خیال رکھو بھاگنا بات مطلب وہ بھاگ جائیں گے نہیں بھاگیا گے تو گھر جائیں اچھا نہیں پہلے پہلے پہنچو تو سی وہاں تو پہنچنے میں کیا ہے اب اب تھوڑا سا بتا کے جاؤ ہاں تھوڑا خیال رکھو یہ لوگ ہیں گھر میں تو یہ آ رہے ہیں تو بتا کے جائے تھوڑا اجازت لکھے جائیں کہ میں آ رہا ہوں آج کار تو فون بھی ہے موبائل ہے واتس اپ ہے میسیج ہے کر کے انفروم کریں اگر بلے کم آ را گا اگر کو بھلے نہیں بتا مطابق نہیں اگر کوئی کہ مطابق نہیں جاؤ اگر کوئی کہ نہیں ہوں تو دیکھیں سمجھ کر جانا ہے اور جاؤں گے تو اتنا لمبا تائم تک نہیں کہ سامجھے گھار جائے اور کوئی بچے لوگوں پر آئیں پوچھتے اور پھر واپس اندر گھل جاتے منع کرتے پھر بھی منع کرتے پھر بھی آئیاتے بچوں میں ایسا ہوتا ہے کوئی بچے فون کرتے ہمیں آرہا ہوں بچوں میں کچھ کام آ جاتا ہے نہیں آیا کام آیا نہیں آیا امکل نے بولے میں آرہا ہوں وہ خانہ بنا کے ریڈی رکھے تھے پھر یہ لوگ آئے نہیں اور بولے بھی نہیں کہ ہم نہیں آنے والے صحیح بات ہے صحیح بات ہے نا صحیح بات ہے نا جائے بلکل صحیح بات اب آگے کیا اب فائنلی آپ کہیں یہ آپ پہنچ گئے دروازے کا دروازے پہ کھلا دکھ رہا ہے دروازہ سیدھا اندر چنے آؤ صحیح بات ہے کیا کرنا چاہیے بل بجانا چاہیے اجازت بینا چاہیے جائیں گے تو پہلے کیا کریں گے کیا کریں گے بھر والے لوگوں کیا کریں گے آپ سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سب سے اچھا بھر ایسے گھر جائے گا اور کیا غلط ہے ایسے اندر کسی کے گھر میں گھر جائیں گے تو کیا غلط ہے تو اس میں پہلے اجازت پر اندر جاؤ اچھا بچے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو کہیں پہ بھی گھس سکتے ہیں ہاں بچے ہیں تو کچھ لائسنس ہے ہم آئے پاس گھسنے کا نہیں جانے کا بچوں کی بھی رولز ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں ہاں تو اندر جانے سے پہلے آپ نے گھٹی مارے اوکے اندر گئے اب یہ لوگ اچھے سے رسیف کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے ان گھوں نہیں ان گھوں نہیں دو بچے جانے سب دیکھ روم ہیں جانے سے گھوم ہے بچے جانے کے لئے آپ کو کچھ لگے گا ہاں گھوم نہیں اندر آئے اب دیکھو اب وہ روم میں بٹھ کریں اب وہ اجازت دے رہے ہیں وہاں یہاں بچے جاتایا لیکن اجازت دے تو کچھ بچے بہت کھوریوس ہوتے وہ اسے سر چلے کہ وہ در گھومتے رہتے ہیں کچھ بیٹ ہوا کے لئے بچے ہیں کچھ بھی جو بچے ہیں کچھ بچے ہیں دوسرے بچے ہیں کچھ بچے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہاں کیا ہے یہاں پر دیکھو وہ روم میں جاؤ وہاں پر ہی نہیں پھر ان کا فریج بے کیا ہے اچھی بات ہے کچھ بات ہے کچا پاتے اور موہر کھلے دانے میں بیڑھی آتے چپچا آپ کے فریج یہ لوگ کھول کے دیکھیں گے آپ کو شر گیاں برا لگے گا بہت ہے پھر فریج کھول کے دیکھ رہے ہیں پھر کپٹ کھول کے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے چوکلٹ لے رہے ہیں چوکلٹ لے رہے ہیں اور اجازت کے بغیر چوکلٹ آپ ہی کھا گیا ہے ایک ہوتا ہے آپ بولو آپ مہمان نواز ہی کرو لیکن کچھ مہمان کی بھی rules ہوتے ہیں یہاں چاہتا ہی کرو آپ جا کے بیڑ پر سو جائیں جو دو بچے آگئے یہاں پہ بیڑ پر سو گئے اور کچھ بچے کیا جاتے ہیں چوس کچھ مل جائے تاں تو کچھ مل جائے تو کچھ جا کے جمپنگ کرنے لگ صحیح گلت ہے گالاتے بہت گالاتے آپ تو مہمان ہونا مہمان کا جاHT ہوتا ہے تو جا کے جمپنگ کریں مہمان کو کچھ limit ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں اب سمجھو انہوں میں آپ کو یہ روم میں بتھایا اب بیٹھئے اچھے سے بیٹھو بھائی اب مہمان بن کے آرہے ہو تھوڑا خیال رکھو میں تو مہمان ہوں اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ایسے ہوتا ہے تو تھوڑا خیال کیا اپنا چاہیے کہ ان کی چیزیں خرابت کرو کچھ بچے ہوتے ہیں مہمان کے بچے آ کر کے سب توئیس خواب کر کے آتے ہیں مالو میں آپ کو یہ کر رہے ہیں جو چیز مل جائے مالے مفت دلے بے رہم مطلب جو چیز مفت میں مل جائے اس کو بہت بے رہمی سے کرتے ہیں توڑ دیتے توڑ دیتے توڑ دیتے لیکن دوسری کی چیز مل گئی توڑ دیتے توڑ دیتے کچھ بچے ہوتے ہیں گھر پہ تو کچھ ایدھا مچھا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں تو بلتا ہوتے ہیں اور لے کے جاؤں دیکھو بلکل صحیح کچھ کچھ بچے کیا بلتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح پھر آپ دیں گے دیں گے دیں گے چھ拉 کو بلکل مراہ کیوں آپ کا کچھ ر hole اگر سوڑ پسند آگیا یہ مہedمان کے بچے ہیں تو آپ دیں گے نہیں سوڑ دےHI بلکل به خراب ناکھ رہا اگر یہ پڑ دے جاؤں توinder estimate اب Director کرنا چیزی کرنا چیز کھرų کوئی خودتے ہیں تو کوئی خودتے ہیں ایک اور پر 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 توجہتے ہیں تو پر 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 پہتے ہیں مجھے کھلا پودے ہیں یہ تویں ہمیںیں ہو پھر کہا تو اگن جائنا ہے لیکن اس بچے پہ کیا جانیں ہے جو بچوں کے ٹوائز جا رہے ہیں ان کے دل پر کیا بھیت رہی ہے تو برا لگ رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ اچھا لگے اگر برا لگے گا میں ایمی ایک اچھا ہاں جائے ڈ sangر UM چھوٹے بچے ہیں کہ resulted ہ 네가 حال کو د treaties رہا ہے چھوٹے بچے ہیں اور وہاں کھارے ہیں آ، بڑے لوگ بات کر رہے ہیں تو پتا 1000 ہے اندر جائے پتا ہے کیا گیا گوپرت کی ہے کھارے ماہ کہا گیا غوгорٹ کھانتا ہے چونکلے کی نظر کوئی بچے لوگ لیتے ٹوائے پا تھوڑتے ہیں اور چھپا کر رہا ہے ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح بات بتا رہے ہیں بچوں کی دنیا کی باتیں ہاں کچھ بچے کیا کرتے ہیں چھپا دیتے توڑ کے ہیں نہ چھپا دیتے ہیں پرٹین کرتے ہیں اور کیا پرٹین کرتے ہیں میں نے نہیں کیا اور بلدہ ہمارے انسا ہے بچوں کا میں نے نہیں کیا اچھا بولو اگر مان لو سوچو میں آپ سے بہت تف سوال پوچھو آپ دعائے ہاں پر مہمان بلکے یہ بچوں نے آپ کو اپنا ٹوئے دیا کھلنے کیلئے اور آپ کی نیت نہیں تھی توڑنے کی لیکن توڑ گیا اگر توڑ گیا تو کیا کرنا چاہے اسے چھپا کے رکھ دینا چاہے توڑ گیا جان بوچھ کے نہیں توڑے کبھی ایسا ہوتا ہے نا بہا مستیک نہیں آپ بولتے نہیں آپ سے بہت سوال پوچھ رہا ہوں آپ اپنی بات بتا نکلی کا چھپا چھپا ایسا لگا دیتے اور ایک جانا رکھ دیتے ہیں ایسے توڑ ساڑ دیتے توڑ گیا 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 تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمال دونوں پینسن تمائے گا ہاں ہاں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں مافی مانگنا چاہئے مالو میں کیا کچھ لوگوں کو لگتا ہے مافی مانگوں گا میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا چھوٹے رہتے ہیں مافی مانگتے ہیں ہاں چھوٹے ہی رہے ہیں چھوٹے ہی رہے ہیں جتنے سائز کی اتنے نہیں ہیں نہیں دیکھو کیا ہے چھوٹا ہی نے کس اعتبار سے کہ کہ میں اعتبار سے میں ناکھ چاہے نا نیچی ہو جائی ہاں تو اپنی ناکھ اوپر اکتے ہیں میں مافی مانگوں ہاں تو مافی مانگیں گے ہاں مافی مانگنے سے چھوٹے بنتے ہیں نہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اللہ اسے اوچھا اٹھائے گا اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹے بنائیں گے تاکہ قیامت کے دن یہ بچے آئیں گے ہمارا ٹوئی توڑے تھے رہنے اور عبدالصامیر ہیں تو بیٹا رہے کے دنیا میں مافی مانگے کی قیامت کے دن دنیا میں دنیا میں تو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے عزت دے گا معلوم ہے آپ کو اچھا اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ گولیں گے نا آپ کا ٹوئی میں نے توڑ دیا I'm very sorry 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 اب بولتے رہے پھر اور کیا کریں گے تو پانی دیں گے لکھا اور دیں گے پانی دیں گے اور بھی کچھ کریں اور سیلو پھر آپ کے بعد پاکٹ میں نہیں ہے تو بنائے کہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر سے لائکے دوں گا تو بھر کوئی کربانی دو صرف sorry سے ہمیشہ کام نہیں بلتا پھر سے لائکے دیں گے اور اگر مل رہا نہیں ٹائے تو اس کو دیں گے پیسے اور وہ لنے گا ہے پیسے لینے شاید اچھا نہیں لگے گا لیکن کو کو چیز دوسری دے دو اسے ج زیادنے دے دے گا اس سے تم بھی دکھر دیا اس سے اچھا دکھر ہے اچھے اگر ہے اگر ہے اچھے اگر ہے اگر ہے دیخوا کتی اچھی باتیں اللہ کر رہے ہیں چھو بچے کے لیںнуть د کریں اور لیکن دے لیکن دے جھوٹے والے کرنے بہت بھی بات کلو توس پورہ کروں میں لیکن دوں گا چلے گئے تو گے کوئی ہے PLNG اور سائت دوں گا میری فران یہ سترانب میں مسئلنا ہی تھی تو میں نے ٹائی کیل having to Уڈینا کیا تو اس گھلے کیا تھا تو اسے میرے معافیں مانگے تھے کہ اس لئے اکی it's okay بولے, very good mashallah کوئی معافی مانگے تو تو پھر ٹربل نہیں کرنا چاں کوئی معافی مانگے تو اس کو اور گھبانا چاں تم نے میرے ٹائی کو توڑی ذہا ابھی معافی مانگا کرنے تو کیا کرنا چاں it's okay بولے it's okay it's okay ہاں اب بولنا سیخو معاف کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے اس نے مجھے نے بھی اس میں چھاوچڑوں کی hundred sites ماشااللہ دیکھو ce ک versions so بچوں یہ تو فالuki کام کریں اب باتیں کہ کھانا ہے اور انت آدم دور اور کھانا تھا Bir Spot وہ کھانا کھانا چا veio کھانا س ل 할게요 کھانا اس لconfidence دوران کو اس اٹھانا چا دوران ہے وہ مجھے در کھانے ا Stage کھانا comfortable یا ، معดی بعض ایک دم جسئے یہ 2 میمان ہیں آپ لوگ ان کو کھانا دیں گے نہیں دیں گے دیں گے اب یہ لوگ کھانا دیں گے ہم لوگوں کھانا ہے آرام سے شدے ہوت سے جاندہ دھو کے کھانا ن Tajani آرام سے سیدھے ہوتھ سے جاندہ دھو کے اور ھنجل slit کھانا کبھی کھانا کبھی ویسٹ نہیں کرنے چیے اس حرمانی کیونکہ شبیہ آپ لوگیں انشاءاللہ کھانا بلکل ویسٹ نہیں کرنے چیے یہ رول آپ لوگوں کے بھائی کیوں کیونکہ ویسٹ کرنے والے کس کے بھائی ہوتے ہیں شیطان کی شیطان کی بھائی ہوتے ہیں کوی کھانی بچے لگ رہے ہیں کھانا لگ اللہ لگر ہڈی ہڈی پڑا کھانا ہی پھیک گئتے ہیں بلکل صحیح بات کئی بچے لوگ کیا کرتے ہیں کھانا ویسٹ کرتے ہیں اور ہڈی پہ سے گوش براور سے سافت نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بھی تال دیتے ہیں اور کتنے بچے ہوتے ہیں نا وہ کھانا کھاتے کمیں گراتے زادہ ہیں آدھا کھانا گر گیا آدھا کھانا کھانا کھاتا ہے اور جلتا ہے تو شیطان کھاتا ہے ملوم آپ کو تو دیکھو آپ میمان ہو یہاں پہ آئے ہو یہ دونوں اب یہ کھانا سرف کرتے ہیں تو کھانا اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ کم ہے اور یہ لوگ دونو اپنی قربانی دے کر پورا کھانا آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے تھوڑا ان کا بھی دیں گے تھوڑا سات دیں گے زیادہ نہیں دیں گے ہاں тоже DH también mesela которой جنگے تو خود کیا سکنگے آدھا دیں گے آدھا پن لیں گے نہیں نیایی کیسا نہیں ہوں ب godt acceptable کیا آدھا شیئر شیئر لیکن آپ کو دے رہے ہو یہ لینے والے لوگ ہیں مجھے اسے سننا ہے آپ میمان ہو نا آپ کیا کریں گے؟ آدھا کھانا ان کو دے دے گے آدھا ہی دوں گے ہاں آدھا ماشاءاللہ صحیح بات ہے نا جو بھی کھانا ہے اس کو شیئر کرو جو بھی کھانا ہے اسے شیئر کرو اگر کم دکھرا ہے اور سب بوٹی بوٹی آپ لوگ ہی لے لوں گے تو تھرہا دھیان دو آپ مہمان ہو اچھا بہت زیادہ حق کس کا ہے میزبان آپ میزبان ہیں یہ لوگ مہمان ہیں ان کو اچھا کھانا دے گا کہ آپ جاندہ بہتر کھانا لیں گے ان کو کم دیں گے تو زیادہ حق ان کا ہے نا کی نہیں ہے زیادہ حق آپ کا ہے کہ نہیں ہے لوں گا تو بوٹی بہتر ہوا کے لنے دیں گے دیں گے تو تھرہا دھیان دیں گے اچھرہ بھی حق نہیں ہے کہ چیزیں ہم ملкой دے گے ملکہ ملکہ اچھا بولو صحیح بولا اگر کھانا ہے جو پکا ہے یہاں پہ مجھے اتنا فیکر کوئی سے پسند آیا تو کیا کریں گے مجھے مجھے گھر پہ کمم مجھے گھر پہ کمم مجھے گھر پہ کمم مجھے تو مجھے گھر پہ کمم گھر پہ کمم مجھے خوف چھوڑ دو پر و لمر احساس تیسے مجھے تو موہ بنائیں گے ٹھیک تو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا پڑا لگے گا پڑا لگے گا کیا آپ لوگوں نے بنایا کھانا اور یہ لوگ کھا کر کے موہ بنا رہے ہیں اچھا کھانے کے اندر اب نکالنا چی اب یہ زیادہ ہی کڑا پھکیا ہے یہ بہت زیادہ ننم ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہے یہ تھوڑا سا گرام ہے ایسے اب نکالیں گے یہ گرام میں تو ساڑنا بھی ہو ساکتا کھانے میں ایسا ہے نہیں کھانے میں بہت گریڈی بننا چی نہیں نہیں اوکے تو کھانا ہو گیا گھر کی بات ہو گئی اب آپ جب ٹوالٹ جاؤ آپ مہمان ہو کے مہمان ہیں مہمان تو ٹوالٹ جانے سے پہلے دعا پڑھنا چی تو آپ ان کے گھر کے ٹوالٹ کو گندہ کر کے چھوڑ کے آئیں گے یا تھڑا صافائی کا شیار دکھی گندہ میں چھوڑ کے آئیں گے گندہ کسی چھوڑ کے آ سکتے ہیں گندہ کسی چھوڑ کے آ سکتے ہیں ہم نے کہا ہاں گھر پہ ہم نے گھر پہ توٹوالٹ جا کرنے ان کے ٹوالٹ باتھو کو گندہ نہیں کرنا ہے کھلین دکھنا ہے کبھی کبھی کوئی لوگ گندہ آکے نکل جاتے ہیں صاف ہوتا 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 تو دیکھو کیا آلا صرف پورا دال کے اسے چھوڑ کے آ جاتا ہے اور کوئی جانے پیچھا نہیں چاہتا یہ کیا چھوڑ کے آ سکتے ہیں آپ مہمان ہونا یہ گھر ان کا ہے یہ گھر کو ساتھ رکھیں گے کیونکہ آپ کا گھر ہے آپ گندہ رکھیں گے تو آپ کا گھر ہوگا گندہ لیکن مہمان بھی آئے تو میزبان کی گھر کا چھوڑ کریں اچھا وہاں پہ گندے پاؤں سے گھر میں چلنا وہ سب نہیں کرنا ہے چپل پہ ان کے چلنا چپل ماں بتاتے ہیں ہاں پہ کھر کو درٹی کریں ہاں پہ کچھا پہتر ہیں یہاں پہ کھانا گرانا دیئے یہاں پہ گندہ ہو گیا کچھ بھی گندہ آپ کا گھر کوئی گندہ کریں آپ کو اچھا لگے گا موت برا لگے گا اور کے گھر پہ جائے گھر نہیں نہیں ہمیں مہمان ہیں نہیں آپ لوگ خیال رکھتے ہیں نہیں کرنا ہے جیسا آپ نے خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ خیال رکھو یہ سوڑا ہے لوگ پرابادو میں ہڈا رکھتے ہیں ہڈا رکھے ہیں کوئی بھی سوڑ دیں سوڑ دیں اب ان تکلہ میں تھیں وہ چیز ٹھائے ناں تو دمانڈگ مہمان مت بنو تھوڑا کم میں کام چلا آپ مہمان ہو تو مہمان کی بھی آج ہم لوگ مہمان کی بات کر رہے ہیں last time میزبان کی بات کر رہے تھے ابھی کس کی بات کر رہے ہیں مہمان اچھا بھولو آپ مہمان ہو مہمان کے بعد آپ کو انہوں نے میزبانی کی کھانا کھلایا اچھے سے ملے smile کیے گھر میں لائے گھر میں بٹھائے تو آپ کیا کریں گے last time ان کے لئے دعا کریں گے آپ کو پتا ہے کوئی کھانا کھلا ہے اس کے بعد یہ دعا ہے بلکی دو دعایں ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے میں کوئی یاد ہے پیدا آؤلہ اللہمم اتعیم من اتعامانی وسقی من سقانی آپ لوگ کو یہ دعا ہے یہ دعا ہے چلو سب لوگ ساتھ میں پڑھیں گے آپ لوگ بھی پڑھئیے ساتھ میں اللہمم اللہمم صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے تُو کھلا مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ انہوں نے ہمیں خانہ کھلایا اللہ تعالیٰ میں اچھا کھانا ملے اللہ انہوں کو دے اور آخر تیاری خانہ دے اللہ تعالیٰ دےấu بھی دے چین اچھی دعا ہے تو دعا دینے میں کھانوجوس ہی کرنا چاہتے ہیں دعا دینے میں کچھ لوگوں کو ڈانیوں کو ہم کردے کیوں اللہ تعالیٰ کے دعا کردے ہوسکتے ہیں خود کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دعائی دی اللہ تعالیٰ مجھے دے شمیقی دوائیں مجھے دیں اس کے دعا پڑھتے تو نہیں لیے دعا دنے ایسے نہیں اور ایک اور دعا اللہم بارک لہم بارک لہم فی ما رزقتہم فی ما رزقتہم وغفرہم ورحمہم اللہ برکتے دے اللہ برکتے دے اس چیز میں جو تو نے انہیں رزق کے طور پر دیا جو رزق اللہ نے دیا اس میں برکت دے جو رزق اللہ نے دیا اس میں برکت دے وغفرہم انہیں معاف کر دے اللہ اللہ انہیں معاف کر دے وغفرہم انہیں رحم کرے اللہ انہیں رحم کرے رحم کرے میں بچوں دعا میں کنجوسی کبھی نہیں کرنا چاہیے اور شکر گزاری ہونے چاہیں گے مطلب تھانکیو بھی بولیں گے کیا نہیں بولیں گے جزاک اللہ خیرہ یا شکرن اللہ تمہیں بہترین بلدہ دے جزاک اللہ خیرہ بلدہ مرکتے ہیں کچھ کی تاکھان کردہ کیا فرسی بلدہ ایسا نہیں بولنا چاہیے تو شکر گزاری ہونے جو گیسٹ ہوتا ہے وہ کیسا کرے گا وہ کیا کہے گا جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جو بھی اس طرح سے دعا ریٹائن میں دو آپ بھی دعا کرو ان کے لئے اوکے بچوں دو اور چیزیں جب کھانا کھالی ہے اب اٹھانے کا ٹائم ہے تو تھوڑا آپ بھی مدد کرو ان کو ہم لوگ تو مہمان ہیں تھوڑا مدد کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی امیوں با کے ساتھ جا رہے ہو تو ان کی زت کرنا چاہیے کرنا چاہیے کئی بات کیا ہوتا ہے بچے دوسروں کے سامنے زد کرنے لگتے بہت بری بات ہے مطلب وہاں پہ جائیں زد کریں بہت بری بات ہیں کسی اور کے گھر میں جا کر بچے زد کرنے پہ آتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ آپ وہاں جا رہے ہو نماز کا ٹائم ہو تو کیا کریں گے نماز پڑھیں گے آپ کو کوئی اور اگر یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے ان کو بولیں گے اور اگر یہ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ آپ بولوں گے آپ کو اچھی بات پتا ہے دین کی آپ کالاس اسلام دیکھ رہے ہو قرآن پڑھ رہے ہو حدیث دیکھ رہے ہو تو آپ کو اچھی چیز بتا ہے تو بتاؤں گے کئی دعا نہیں معلوم ہے کئی کنجوس لوگ رہتے تو نہیں بتاتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بتاؤں کیا گرنا چاہیے آپ کو اچھی بات پتا ہے آپ پتا ان کو آپ مہمان ہے نا آپ مہمان ہے نا اب یہ مہمان آئے ہیں آپ کے گھر پہ صرف کھانا ہی مت دو اور چیزیں کھانے کے لاؤں کھانے دیں گے پانی دیں گے کھانا پانی کے لاؤں کھانا پانی ہوا اور کیا کوئی اچھی بات آپ کو پتا ہے نا وہ ان کو بتاؤ جو آپ کے گھر مہمان آتے ہیں نا ان کو کچھ اچھی بات بھی بتاؤ مطلب سے کھانا ہی مت پروسو کوئی اچھی سی بات بھی بتاؤں ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ تھی کچھ باتیں آج مہمان کے تعلق سے اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے دین میں جو ہمیں سیکھنا ہے اس سلسلے میں سلسلہ مطلب ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا یہ جو سلسلہ ہے ہمارا سیکھنے کا میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں خود بھی جوڑیے دوسرے لقچوں کو بھی بتائیے انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے کوئی بتائیے کیونکہ وہ دیکھیں گے کچھی چی سیکھیں گے تو ہمیں بھی کیا ملے گا سواب سواب ملے گا اس چیز کے ساتھ آج کی اپیسوڈ ختم کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہے ہمارا پروگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بھی بھی بتائیتا ہے اس سے你 کے ساتھ